السلام علیکم انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ کے پاس سہودیہ کا ویزا ہے اور آپ نے فلائٹ سے سٹارٹ ہونے کے بعد سہودیہ کا سفر کرنا ہے یا دوستو فیوچر میں کسی ٹائم آپ سہودیہ کا ویزا لے کر سہودی عرب میں جانے کے خوشمند ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دہنی ہے اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کونسی ویکسین آپ کی لگی ہوئی ہو تو آپ کو اس کی صرف دو ڈوز ہی کافی ہوں گی اور کونسی ویکسین ایسی ہیں جس کی آپ کو تین ڈوز ضرورت پڑیں گی جس کی آپ کو بوسٹر شارٹ کی بھی ضرورت پڑیں گی اس ویڈیو میں دوستو آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نائے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیتا ہے کہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچی رہیں تو دوستو اگر آپ نے ان تین ویکسین میں سے کوئی ایک ویکسین لگا لی ہے اگر آپ نے موڈرنا لگائی ہے یا دوستو آپ نے فائزر لگائی ہے یا اس کے علاوہ آپ نے اسٹرنزیکہ لگا لی ہے تو آپ کو اس تیتیسری ڈوز کی ضرورت نہیں پڑی گی ان تین ویکسین کی دو ڈوزی آپ کا سہودی عرب کا سفر کرنے کے لیے کافی ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سینوفام لگائی ہے سہودیہ کے لیے یا آپ نے سینوفام لگا لی ہے سہودیہ کے لیے تو پھر اس کی تیتیسری ڈوز آپ کو لگانی پڑی گی اس کا بوسٹر شارٹ آپ کو لگانا پڑے گا یا اگر آپ انڈیا کے اندر موجود ہیں اور وہاں سے آپ نے ان تین ویکسین کے علاوہ کوئی اور ویکسین لگائی ہے یا جیسا کہ انڈیا میں بہت زیادہ کووی شیلڈ لگائی جا رہی ہے تو اگر آپ نے کووی شیلڈ لگائی ہے تو اس کا بھی پھر آپ کو بوسٹر شارٹ لگانا پڑے گا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو آر ایڈی ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بوسٹر شارٹ کا طریقہ ہے اس کی فیز ایک ہزار دو سو ستر روپیہ ہے اور آپ کو یہ نیشنل بینک کے کسی برانچ میں جمع کروانی ہوگی ساتھ میں آپ کا آئیڈی کارڈ وہاں پر ضرورت پڑے گا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف اگر وہاں پر ضرورت پڑی تو آپ کے پاسپورٹ نمبر کی ضرورت پڑی گی جو کہ آپ کو یاد بھی ہوگا تو آپ کا کام چل جائے گا اور سیم پروسس انڈیا کے اندر ہی ہے تو آپ کو پاکستان کے اندر جب آپ نیشنل بینک میں جائیں گے آپ کا شہتی کارڈ آپ کا آئیڈی کارڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے جب وہاں آپ فیس جمع کروائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے جو آپ کا ریجسٹر موبائل نمبر ہے اس کے اوپر آپ کے آئیڈی کارڈ کے ساتھ ایک نمبر آئے گا اور نادرہ کے ریکارڈ کے اندر بھی پھر وہاں پر آپ کی ایک تیسری ڈوز بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گی آپ کے نام کے ساتھ آپ کے آئیڈی کارڈ نمبر کے ساتھ پھر تیسری ڈوز وہاں پر شو ہو جائے گی جب آپ پھر کسی بھی ویکسینیشن سینٹر میں جائیں گے وہاں پر جب دوستو آپ دیکھیں گے تو آپ کے نام کے ساتھ تیسری ڈوز ایڈ ہو جائے گی اگر آپ پیسے جمع نہیں کروائیں گے آپ وہاں پہ نیشنل بینک میں جا کر اپنی ریجیسٹریشن نہیں کروائیں گے جب آپ ویکسین لگانے کے لیے ویکسینیشن سینٹر کسی جگہ میں بھی جائیں گے آپ کے قریب ترین یا کسی دور مقام کے اوپر تیسری ویکسین لگائی جا رہی ہیں تو جب آپ وہاں پہنچیں گے تو یا آپ کے نام کے ساتھ تیسری ڈوز شو نہیں ہو رہی ہوگی اگر آپ لگا بھی لیں گے کسی طرح ان کو مجبور کر کے تو آپ کے ریکارڈ میں یہ چیز جمع نہیں ہوگی تو اس وجہ سے اگر آپ کو تیسری ڈوز کی ضرورت ہے اور ریکارڈ میں وہاں پر شو نہیں ہوگی تو آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے تو یہ تھی دوستو آئے کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ